ویڈسپ کچھی نیو اپ ڈیٹس with few hidden features جو کہ almost 70% سے زیادہ لوگ تو ابھی بھی ان فیچرز کے بارے میں نہیں جانتے شاید آپ بھی ان 70% لوگوں میں سے ایک ہو تو اس لیے آپ کو یہ ویڈیو انڈ تک واش کرنی چاہیے بشرت یہ کہ اگر آپ ان ہیڈن فیچرز اور نیو اپ ڈیٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو otherwise you can skip this ویڈیو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم برباد ہو جائے So let's go to start the video from first update تو یار ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو last update ہے نا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو خود دیکھ لینا چھک کر لینا اور ہاں جو اپ ڈیٹ یا فیچر آپ کو پسند آئے نا وہ آپ کمنٹ کر لینا میں آپ کے کمنٹ کا ریپلیس ضرور دوں گا تو سب سے پہلا اپ ڈیٹ ہے ویڈیو میسج پہلے جب ہم نے کسی کو میسج کرنا ہوتا تھا تو ہم صرف آڈیو میسج اور ٹیکس میسج ہی کر سکتے تھے لیکن اب ایک نیا اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ ویڈیو میسج بھی کر سکتے ہیں آپ نے جانا ہے وائیس میسج والے آپشن کی اوپر ایک بار کلک کرنا ہے اور اس کے نیچے آپ کو ویڈیو میسج کا آپشن شو ہو جائے گا جو کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے مجھے خود بھی اب یہ بھی پتہ چلا ہے تو میں نے سوچا اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے کیونکہ میری طرح اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں نہیں جانتے صرف ویڈیو سٹیٹس ہی نہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو سٹیٹس لگائیں وائیس سٹیٹس لگائیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے آڈیو سٹیٹس کا آپ اس کو یوز کریں امید ہے آپ کو یہ پسند آ جائے گا اگر آپ کو بیگراؤنڈ کا کلر اچھا نہیں لگ رہا تو اوپر کونی میں کلر کا آپشن دیا ہوئے آپ وہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تیسرا فیچر ہے لائیو لوکیشن کا یہ فیچر آپ کے تب کام آ سکتا ہے جب آپ کہیں ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو بار بار گھر پہ لوکیشن سینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ آٹومیٹیکلی پندرہ منٹ یا ایک گھنٹ بعد کسی کو بھی اپنا لوکیشن سینٹ کر سکتے ہیں یا آٹھ گھنٹے بعد اور اس کے نیچے آپ کوئی بھی کمنٹ لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں لیکھ لیتا ہوں یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سینٹ والے آپشن کی اوپر کلک کرنا ہے اور جس پرسن کو آپ نے یہ لوکیشن سینٹ کیا یہ ہر پندرہ منٹ وارڈ اس کو سینٹ ہوتا رہے گا آپ ورڈس اپ پہ جس کسی کے ساتھ بھی زیادہ چیٹ کرتے ہو تو اس کا آپ الگ سا سکرین پہ ایک شارٹ کٹ بنا سکتے ہو اور وہاں سے ڈیریکلی آپ اس کو میسیج کر سکتے ہو آپ کو ورڈس اپ پہ آکے اسے ڈونڈنا نہیں پڑے گا تو اس کے لئے آپ نے اس شخص کے کنٹیک پہ آنا ہے اور تری ڈاڈ پہ کلک کر کے مور پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ شارٹ کٹ پہ کلک کر کے ایڈ ٹو ہوم سکرین کرنا ہے تو یہ آپ کے سکرین میں ایڈ ہو جائے گا یہ کنٹیک تو ابھی میں وہ کنٹیک آپ کو سکرین پہ دکھا دیتا ہوں جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ورڈس اپ ڈیریکلی اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کو میسیج کر سکتے ہیں فار اگزامپل مجھے اس بندے پہ ٹریسٹ نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہی نہ کہی اپنے بات سے مکر جائے گا تو میں ثبوت کیلئے ابھی اس کا سکرین شارٹ بنا لیتا ہوں لیکن آپ کو یہاں پہ سکرین شارٹ لینے کی نیڈ نہیں ہے آپ سمپل ہی اس کا بیک اپ بنا سکتے ہیں اس کے چیٹ کا آپ نے تری ڈاٹ پہ کلک کر کے مور پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا ہے ایکسپورٹ چیٹ تو یہاں پر آپ کو دو اپشن شو ہو جائیں گے ویڈاوٹ میڈیا اور انکلوڈ میڈیا انکلوڈ میڈیا پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا سب کچھ مطلب جو ویڈیو ہے آڈیو سکرز سب کچھ ایکسپورٹ ہو جائے گا اور ویڈاوٹ میڈیا پہ صرف آپ کا چیٹ ایکسپورٹ ہو جائے گا صرف آپ چیٹ کا بیک اپ بنا سکتے ہیں اور یہاں سے کسی کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ویڈسپ پہ یا پھر بلیو ٹیوٹ وغیرہ پہ تو یہاں پر میں اس کو اپن کر کے آپ کو سارا چیٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں کروں کو سلک کر کے آلویس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا جتنے بھی میسیج میں نے اس کے ساتھ کی ہوئی ہے جتنا چیٹنگ میں نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا چونکہ وہاں پہ میں نے ویڈاوٹ میڈیا سلک کیا تھا تو یہاں پہ صرف چیٹ آیا ہوا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دی لاسٹ ون از مائی فیوریٹ تو ابھی دیکھ لینا آئی ہوپ آپ کو بھی یہ پسند آ جائے گا تو پہلے اگر ہم سے ٹائپنگ میں کوئی مسٹیک ہو جاتی تھی تو ہم اس مسیج کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سینٹ کر دیتے یا پھر کسی سٹیکر کے ساتھ ہم اس کی نشندہ ہی کرتے now you don't need to delete message because جس مسیج میں بھی آپ نے مسٹیک کی اس پہ آپ نے سیمپل ہی ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور تری ڈاٹ پہ کلک کر کے ایڈیٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ اس مسیج کو دوبارہ ایڈیٹ کر کے اس کو دوبارہ بیچ سکتے ہیں ایک ہی مسیج کو ایڈیٹ کر گئے تو بتائیں ان میں سے کونسا اپ ڈیٹ آپ کو زیادہ پسند آیا اور کس فیچر کے بارے میں آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کرنا اور چینل کو بھی سبسکراب کرنا ہے